اے صدا ہندیری رات نہیں رہنی کوئی سوچ سکتا سی لبیک والے اس ہندیری رات تو بھی صبح نکل آنگے کل عدم کرنا لے آپ پروٹوکول دیندے پھرنگے اوہ پشتے پھرنگے یا رسول اللہ رب ویر یا رسول اللہ رب ویر اور اللہ تعالیٰ دیاں قدرتاں بیکھو ہک ہک کر کے بابا جی نے دعا منگی سی مال روڑ دیو تھے بابا جی نے جملہ کی فرمایا اسی فرمایا ہوئے تُسی ساڑھا رستہ نہیں روکیا اسی اگر ذات واسطے آئے ہوندے رب نسانو زلیل کردے نسی اسی آیا حضور دے دین واسطے تُسی ساڑھا رستہ نہیں روکیا دین دا رستہ روکیا اللہ تعالیٰ تو انو ساڑھا رستہ نہیں روکیا وہ چھپ کر کرتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں وہ چھپ چھپ کر کرنے والے بھی منظریں ہم پر آ رہے ہیں وہ جنہیں کچھڑ اٹھا کر ایسے تُسی کیا دیو تھے کچھڑ چاہاں دیو کیا دیو کچھڑ کچھا چاہا کے جنہوں نے کھڑایا وہ بھی آئے دھڑیاں پٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں کی نہیں پٹ رہے ہیں اے میرے رب دا انتقام ہیں وہ کہنے سن جی یہ ملک کے خلاف ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو امداد انڈیا سے آ رہی ہے میں نے پوچھا آج امداد کہاں سے آ رہی ہے ایک مٹ جی ایک مٹ ایک محوصلہ کرو میں نے پوچھا آج امداد کہاں سے آ رہی ہے آج باتیں کرنے والے کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم تو اس وطن کے وفادار ہیں آج تک کبھی ایک صفائی کا نام بھی نہیں لیا اس لیے کہ ہمیں پتا ہے بابا جی نے کہا اے ساڑے اپنے بچے ان اے ساڑے وچون اے ساڑھے نارن انہوں کدھرے غلط کسے نے راہ پڑھایا اے اسی ملک دے وفادار ہیں بابا جی نے فرمایا ایک پاکستان دے درخت دینا خوشک لگیو اے پتے تو لے کے پارلیمنٹ دیو تیرے کلمہ لکھانا پورے اس ہر چیز جڑی سینٹر چاندی اس سب دے وفادار اور محافظ اسی ہیں اے سانو کیا نیسن جی دہشتگرد انتہا پسند آج اقوام متحدہ کو کون خط لکھ رہا ہے اپنے ملک کے مقابلے میں آج کون خط لکھ رہا ہے ذرا وہ خط کا مطن نکلوا کر دیکھو کہ ہمارے ادارے ہمارے خلاف ہو گئے میں نے کہا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں باس اتنا ہی پیغام ہے کہ کبھی بھی نظریاتی آدمی غدار نہیں ہوتا ہاں نظریاتی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریے کے لیے مر جاتا ہے اور پیغام ملے کہ تمہارے کنٹینر پر دو سو شیل پھانکیں گے تو وہ پھر بنی گالا یا پشاور بھاگ نہیں جاتا پھر وہ کمیزیں اتار کر میدان میں کھڑا رہتا ہے پھر وہ ہر ظالم کے ظلم کے میدان میں آ کر سامنے کھڑا رہتا ہے ہر جابر کے جبر میں کھڑا رہتا ہے پھر وہ کہتا ہے لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ اینجوی سجن لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ بات ہے آپ غور کیا کرو وہ غور کیا کرو وہ دعا پوری ہو رہی ہے یا اللہ ان سب کو گل لے اور اکیلا اکیلا کر کے ماری اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑی آج بھی وقت ہے حضور کے دامن سے بابستہ ہو جاؤ اگر ہم اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں ہم اپنی پرموشن کے لیے نکلے ہیں تو ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں ظلیل کر کے بارنا ہماری لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نکال کر نفرت ڈال دینا لیکن اگر ہم اپنے نظریے میں مخلص ہیں ہم سچے ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کے سامنے کبھی ظلیل نہ کرنا بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی ظلت مقدر کرنا اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ تجربہ کار بھی گلی گلی خراب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ سب نے خراب ہونا ہے اس لیے کہ اس ملک میں جس ملک کو ہمارے بڑوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا اس ملک میں حضور کا نظام آ کر رہے گا اس کو کسی ظالم کا ظلم کسی جابر کا جبر اور کسی جناب کافر کا کفر نہیں روک سکتا انشاءاللہ کب تک کشکولک اٹھا کر امریکہ اور جناب چینہ اور نیٹو اور روس کے خلاف سامنے دامن پھیلاتے رہو گے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری اسکری اور سیاسی قیادت کو امریکہ نیٹو چائنہ روس اور ہر جناب باطل قوت کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما اور ہم سب کو اس مشن کے اندر اخلاص عطا فرما اور ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضیہ سوزِ صدیق دے اب آخری نعرہ لگانا ہے تاکہ جھنک کے جو قلعے ہیں جو اب سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پندت ان کے ذرا کونچے ہلیں لبائک